ہیلو دوستو آج بات کرتے ہیں اس بیوٹیفل سے فلارنگ پلانٹ کی اسی مدھومالتی رنگون کریپر آدھیناموں سے جانا جاتا ہے بہت سندر بیل ہوتی ہے یہ آپ نیچے سے گراؤن فلور سے دو سے تین فلور اوپر تک اس کو چڑھا سکتے ہیں اور اس کے فلار بہت سندر لگتے ہیں اگر آپ بھی تلاس کر رہے ہیں کسی کریپر پلانٹ کی جس میں فلارس بھی آئے تو یہ بہت بڑھا پلانٹ ہے دیکھیں اس پلانٹ میں فلارس جو ہوتے ہیں وہ گچھوں میں آتے ہیں دیکھیں کتنے بڑھیاں سے یہ چڑھا ہے میرے یہاں پر اسے میں نے فرسٹ لور تک ہی چڑھایا ہے بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے بلکل مینٹیننس نہیں مانگتا ہے آپ ایک بار اس کو لگا دیجئے اور پوری گرمی بوری برسات یہ فلارنگ کرتے رہتا ہے دیکھیں کتنے سندر فلار ہیں اس کے اگر آپ اس کو جمین میں لگائیں گے تو بہت اچھا ہے ویسے یہ گملوں میں بھی گرو کر جاتا ہے اور اس کے ڈواف برائیٹی بھی آج کل آنے لگی ہے اس لئے گملوں میں لگانے کے لئے آپ ڈواف برائیٹی کا پلانٹ لے کر آئیے اس پلانٹ کو میں نے اپنے گھر میں سامنے سے چڑھایا ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں دھوپ تھوڑی کم آتی ہے تو گرمیوں میں بہت اچھا لگتا ہے اس کے فلارس جب پہلے دن کھلتے ہیں تو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں پھر لائٹ پنگ کلر کے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اگلے دن یہ ریڈ کلر کے ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے آپ کو ایک ہی پلانٹ میں ملتے ہیں دو سے تین کلر کے فلار اب بات کر لیتے ہیں اس پلانٹ کو دھوپ کتنی ملنی چاہیے اس پلانٹ کو آپ فول سن لائٹ میں رکھئے اسے سن بہت زیادہ پسند ہے اس لئے اگر آپ اس کو فول سن لائٹ میں رکھیں گے تو یہ بہت اچھے سے فلارنگ کرے گا آپ اسے چھایا میں بلکل مت رکھئے دیکھئے میرا پلانٹ کیسے فولوں سے لد گیا ہے یہ باہر ہے تو اسے پورا دن کی دھوپ ملتے رہتی ہے پھر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو کوشش کرئے کہ ایسی جگہ گملے کو رکھئے جہاں پر فل سن لائٹ ملے تب ہی آپ اسے اچھی فلارنگ لے پائیں گے اور اگر آپ اسے جمین میں لگا رہے ہیں تو اسے پانی کی کوئی جیدہ دکت نہیں آتی ہے بھر اگر آپ اسے گملے میں لگا رہے ہیں تو مٹی جو ہے سوال جو ہے وہ ویلڈرینٹ بنائیے گا تاکہ اس میں پانی جمانا ہو پائے اور بہت ہی زندر یہ پلانٹ چلتے رہے ہیں جمین میں لگے ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ جتنا پانی اس کو جرت ہوتی ہے اتنا لے لیتا ہے باقی پانی وہ مٹی میں چلے جاتا ہے اس لئے پانی کے سٹورج کی جیدہ سمسیا نہیں ہو پاتی پھر بھی بارس کے موسم میں کوشش کریے کہ جو بھی آپ نے تھالہ بنایا ہے وہ بہت گہرانا ہو تاکہ اس میں پانی جمانا ہو اور یہ پلانٹ بہت جلدی گروہ کرتا ہے دو سے تین مہینے میں یہ پلانٹ اتنا اوپر تک چڑھ سکتا ہے اس لئے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ بہت جلدی فلار کرنے لگے تو آپ اس پلانٹ کو لگا لیجئے اس کی گروہ بہت جلدی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس پلانٹ کے خاد کے بارے میں اس پلانٹ کو خاد آپ سال میں صرف ایک بار دیجئے آپ اس کو خاد دیجئے فروری میں فروری کے مہینے میں آپ اس کے آسپاس کی گڑائی کر کے آپ وہاں پر بون میل وغیرہ دے سکتے ہیں بہت جلدہ خاد کی جرت اس پلانٹ کو نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نیچے سے ویو دکھاتی ہوں فلار دیکھیں آپ کتنے خوبصورت فلار ہیں اور نیچے سے بہت زندر لگتا ہے دیکھیں میرے پلانٹ میں فلار زیادہ ہیں اور پتے کم دکھائی دیتے ہیں اس کی برانچز نکلتے رہتی ہیں اور یہ بہت گھنا ہو جاتا ہے دیکھیں میرے جو گیٹ پر لیمپ لگا ہے اس کو اس نے اتنا دھکا مار دیا ہے کہ بیچارہ ٹیڑا ہو گیا ہے اس پلانٹ کی آپ پروننگ نومیمبر میں کر دیجئے کیونکہ یہ تھنڈیوں میں بلکل فلار نہیں دیتا ہے اور یہ فروری کے بعد مارچ اپریل میں ہی فلار دینا شروع کرتا ہے اس لئے آپ چاہیں تو نومیمبر میں آپ اس کی پروننگ کر سکتے ہیں کہ اس سمیں اتنے سندر فلار ہے کہ اس کو پرون کرنے کا بلکل بھی من نہیں کرتا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو بھی ہٹ کر لیجئے تینکیو فور ووچنگ سی یو نیکسٹ ویڈیو با بائی